ڈیرو 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 یعنی کہ سکائے جو ہیں انہوں نے تین ہی میچ کھیلے ہیں تین ہی بالز کھیلے ہیں اور تین ہی زیرو بنائے ہیں بہت ہی بیڈ پرفامیس ہمیں دیکھنے کو ملی ہے اسی وجہ سے جو ٹیم بھارت ہے انہوں کو عبرتناک جو شکست پہنچی ہے وہ اسی وجہ سے پہنچی ہے یعنی کہ تین ہی بال کھیلے ہیں تین ہی میچ کھیلے ہیں اور تین ہی زیرو بنائی ہیں یہ ایک نیا وارڈ ریکار بن چکا ہے یعنی کہ اتنا بڑا بلے باز ہو کر ٹی ٹوینٹی آئی سی سی رنکنگ میں نمبر ون کے اوپر موجود ہیں ایک ہی بلے باز آتا ہے اور وہ شتک جڑتا ہے جبکہ جب وہی بلے باز اوڈی میں آتا ہے اوڈی آئی میں آتا ہے جو بلکل پڑا پر طور پر فلاپ ہو جاتا ہے یعنی کہ مسلسل زیرو 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 یعنی کہ پہلے ہی بال کے اوپر آتا ہے زیرو بناتا ہے اور پپیلین واپس لوٹ جاتا ہے اتنی عبرت ناکش کس تو ہی ہے یعنی کہ پہلے جو ٹیم بھارت تھی وہ آئی سی سی اوڈی آئی رنکنگ میں نمبر ون کے اوپر موجود تھی لیکن وہ آپ جو اپنی پوزیشن ہے وہ چھنا چکے ہیں یعنی کہ ان سے اسٹیلیا نے پوزیشن چھین لی ہے اس کے بارے میں ابھی ہم تفصیل سے بات کریں گے اگر آپ کو ہمارا شو پسند آئے تو پریز آپ نے ہمارے شو کو سبسکرائب کر لینا ہے ساتھ ساتھ ویڈیو کو بھی لائک کر لینا ہے چیپ بتائیے گا یعنی کہ جو مسٹر سکائے ہیں سوریا کمار یادہ بہر انہوں نے تین ہی میچ کھیلے ہیں تین ہی بالوں کا سامنا کیا ہے اور آگے سے تین ہی زیرو بنائی ہیں تو ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے لگیں کہ انڈیا اور اسٹیلیا کے درمیان جو تین او ڈی آئی میچز کی سریز تھی اسٹیلیا کے ٹیم نے وہ دو ایک سے سریز جو ہے وہ اپنے نام کر لی ہے اور رات کو اکیس رن سے اسٹیلیا کے ٹیم نے جیت حاصل کیا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو صرف سکائے کے بارے میں بتانے لگیں کہ سوریا کمار یادہ بیو ٹی ٹونٹی کے اس وقت اس دور کے نمبر ون بلے باز ہیں تو انڈیا نے ان کی اوپر کافی زیادہ بروسہ کیا تھا او ڈی آئی فارمیٹ میں بھی انہیں لے کر آئے ہیں کیونکہ سکیش ایر جو ان کے اچھے اور ٹیلنٹڈ پلیٹ کے وہ انجری کا شکار ہوئے ہیں تو ان کے ریپلیسمنٹ کے طور پر سوریا کمار یادہ بیو کو اسٹیلیا کے خلاف تین ونڈے میچز کی سریز میں شامل کیا گیا اور سوریا کمار یادہ نے تین میچز میں تینوں بال پر جو ہے وہ آؤٹ ہوئے ہیں آتے ہیں پہلی بال پر آؤٹ ہو کر پرویلین واپس لوٹ جاتے ہیں دوسرے میچ میں آئے میچز سٹار کی پہلی بال پر آؤٹ ہوئے اور پرویلین واپس لوٹ گئے اور تیسرے میچ میں نیشنل ایگر جو ہے سپین بولر ان کی ہی پہلی بال پر کرین بولڈ ہوئے اور واپس چلے گئے ہیں تو انڈیا کی ٹیم نے ٹی ٹون ٹی وارڈ کپ دوزر تیس کو مدے نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ان کو ایک ریپلیسمنٹ کے طور پر ٹیم میں شامل کیا ہوا تھا لیکن انہوں نے کافی زیادہ ڈسپوائٹ کیا ہے انڈیا کے سلیکٹر کو اور کافی زیادہ میوس کیا ہے انڈین فینز کو تو انڈین فینز اس پر کافی زیادہ نیراش ہیں اور لاگ یہی رہا ہے کہ آپ سوریہ کمار یادب کو اوڈی آئی فارمیٹ سے جو ہے وہ چھوٹی کروا دینی چاہیے لمبے عرصے تک ان کو دوبارہ واپس بیجیں یا اگر ڈومیسٹک سرکل میں یہ اوڈی آئی میں رنز بنائیں اور یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اوڈی آئی فارمیٹ میں ڈالنے کی کوشش کریں اس کے بعد ان کو اوڈی آئی فارمیٹ میں چانس ملنا چاہیے ورنہ جو سوریہ کمار یادب ہیں وہ اگر ورلڈ کپ دوزار تئیس کے لیے سوریہ جاتے ہیں اور ریپلیسمنٹ کے طور پر شکیچ ایئر کے تو ان کے چانسز تو کافی حد تک کام نظر آ رہے ہیں کیونکہ ان کو ان کی بیک کی سرجری ہونی ہے کمر کی جس کی وجہ سے وہ ان کو پانچ سے چھ ماہ جو ہے وہ سیٹ ہونے میں لگ جائیں گے تو ورلڈ کپ میں شہر وہ نہ کھیل پائیں اور آئی پیل سے بھی وہ باہر ہو چکے ہیں اور وٹسی کا جو فائنل میچ ہے اس سے بھی وہ باہر ہو چکے ہیں تو سوریہ کمار یادب ان کی ریپلیسمنٹ میں اچھی چوائیس تھی انڈیا کے پاس لیکن وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اوڈی آئی فارمیٹ میں ارجسٹ نہیں کر پا رہے جو انڈیا کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اور سوریہ کمار یادب کے لیے بھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اوڈی آئی فارمیٹ میں سوریہ کو رنز بنانے ہوں گے لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ شاید دو سے تین سریزیں جو ہے وہ اب سوریہ کمار یادب کو ڈروپ کیا جائے گا اس کے بعد انڈیا کی کس پر نظر ہوگی جو نمبر فور پوزیشن پر جو ہے وہ شکیش ایئر کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں تو اشان کشن بھی کافی زیادہ ان کو موقع دیئے گئے ہیں وہ بھی اچھی پرفارمس نہیں دکا پا رہے اس کے بعد سنجو سامسن کے حوالے سے قبریں آ رہی ہیں کہ وہ ایک اچھی چوائی سے نمبر فور پوزیشن پر انہوں نے ڈومیسٹک میں او ڈی آئی میں رنز بھی کافی زیادہ بنائے ہیں تو شاید آئی پیل کے فوراں بعد جو ان کی او ڈی آئی سریز ہے میرے خیال سے سورٹ افریقہ کا انڈیا کے ٹیم نے ٹور کرنا ہے تو اس میں شاید نمبر فور پوزیشن کے لیے سنجو سامسن کو سلیکٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد جو رہید شرما ہے ان کو بھی فارغ کیا جائے تو روید شرما کی جو کپتانی ہے وہ انتہائی بری چال رہی ہے ہرتک پانڈیا نے اس سے زیادہ اچھی کپتانی کی ہے تو روید شرما کا بھی اب دور آ چکا ہے کہ ان کی چھوٹی کروا دی جائے کیونکہ وہ لگاتار جو ہے وہ ٹیم کے لیے برا پرفارمنس دے رہے ہیں اور اس میں انڈیا نے میڈیا جو ہے اس قلبارے میں بتاتے ہیں کہ وکراند گپتہ ہو گئے اور بھی انڈیا کے میڈیا کے جو کافی بڑے لوگ ہیں سنینل گواسکر جو انڈیا کے سابق کرکٹر ہیں تو وہ بھی کافی زیادہ روید شرما کی کپتانی پر کریٹسیزم انہوں نے کیا ہے اکاس چوپڑا جو مجھے ہوئے ہندی کے کمنٹیٹر ہیں انہوں نے بھی اپنے جو ان کا یوٹیوب جائنل ہے اس پر بھی انہوں نے کہا ہے کہ روید شرما کی اس طرح کی کپتانی نہیں چال رہی جب سے کپتان بنے ہیں تو ٹیم انڈیا جو ہے وہ نیچے سے نیچے جا رہی ہے ایشیا کپ میں انڈیا کے ٹیم فائنل کے لیے نہیں کوالیپائی کر سکی جو کہ پاکستان کے علاوہ کوئی بھی اتنی بڑی ٹیمز نہیں تھی سری لنکا نے ان کو عرا دیا اور اس لیے وہ بہت بری پرفارمس دیکھنے کو مل رہی ہے روید شرما کے کپتانی میں تو تمام جو انڈیا میڈیا ہے وہ روید شرما پر کافی زیادہ گرام ہوا ہوا ہے اور ان کا یہی مانعہ ہے کہ روید شرما کو آپ کرکٹ چھوڑ دینی چاہیے اور جو ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دینا چاہیے لیکن دیکھتے ہیں کہ بیس سی آئی اس کے اوپر کیا ایکشن لیتا ہے کیونکہ اب آگے آئی پی ایل آ رہا ہے تو زیادہ فوکس جو ہے وہ آئی پی ایل پر ہوگا ان کو پھر بول جائیں گے تمام ان کی جو بری پرفارمسز ہیں تو باہر میں ان کو ہی کپتان شہر کنٹینیو کیا جائے گا امید ہے کہ یہ جو ہمارا آج کا شو ہے جو آپ کو پسند آیا ہوگا تو پلیز آپ نے مارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے ملکہ ریکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ